لیکن تجھے پتہ نہیں کہ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے پتہ نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے ایک ہمارے دوست ہیں بزرگ ہیں ان کا دماد فوت ہو گیا نشہ کرتا تھا تو میں تازیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساریاں گلنا چھاڑ دے ہو صرف نشے تے تقریر کریا کرو وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے یتیم ہی تھے میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اترے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی وہ میری بہووں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی کوئی دعا کرو کوئی جلسے کرو یہ لدھ ختم ہو جائے اور کہنے لگا اب میرے وہ چلا تو گیا ہے دادہ دادی اس کے پہلے کوئی نہیں چچا ہے کوئی نہیں جب تک تو میں زندہ ہوں ان نواسوں کو کوئی روٹی کا لکمہ کوئی کپڑا مل جائے گا لیکن سوچتا ہوں میں بوڑا ہوں مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی کون ان کی خبر ہے اتنا ظلم اس قوم سے اتنی زیادتی اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ ستر لاکھ ہیں ان کا درد تو سمجھو تکلیف تو سمجھو ساتھ فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عدی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مزاق کیا ہوگا کوئی دانشوار تھا تھا بڑا ظالم وہ ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا وہ اس نے آکے کہا تو بڑا ظالم ہے بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے میرا ایک دشمن ہے میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر وہ تو اس کا باپ دو چر مہینے رو کے چپ کر جائے گا پھر میں سخت صدا دینا چاہتا ہوں مشورہ دے تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا روز جیے گا وہ ماں روز مرے جیے گی نشے پہ لگا دے اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا ڈھنز پہ لگ گیا اتنے تباہ حالات ہوئے اور آپ کی اس ملک کے اسلام آباد میں ایک در میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو تین مہینے کا بچہ لے کے نشہی سڑک پہ آ گیا اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا میرا بچہ خرید لو دو پڑیاں دے دو تو وہاں بی بیاں جو سن رہی تھی وہ بھی چیخیں مار کے رو رہی تھی یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ اور کرپشن کی لانت میں اجازت بھی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بیچیں گلی گلی انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے اور ہماری اپوزیشن اس کو نے صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں بھئی کرپشن کے خلاف نکلے اور تم نشہ کے خلاف کس دن نکلو گے جوہے کے خلاف کس دن قوم تو مر رہی ہے نشہ سے اس کے خلاف میدان میں کب آگے صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے اس سے زیادہ کچھ نہیں جتنے مجرم وہ ہیں اتنے ہی تم بنتے جا رہے ہیں اس لیے کہ اصل بات پر نہ وہ آتے ہیں اور نہ اصل بات پر یہ آتے ہیں بھائیو میرے نبی پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک اور تماشا ہے یہ میرے پہلہ کا یہ عسان رہا اس لیے نہیں کہ میں پریزگار آدمی ہوں اس لیے نہیں ویسے ہی اللہ بعض وقت اسباب بناتا ہے سبب بناتا ہے مجھے نہ شراب کے رنگ کا پتا ہے نہ اس کی خوشبو کا پتا ہے نہ میں نے کبھی زندگی میں دیکھی ہے یہ ایک کرم ہے میرے عزر صاحب کا میں نے نہیں دیکھی مجھے نہیں پتا کیسی ہوتی ہے کچھ باتیں میں نے سنی ہے ایک میہویل میں بیٹھا تھا مجلس میں تو ایک شخص نے کہا کھانسی نہیں جاتی بچے کی دوسرا اس کو مشورہ دے رہا ہے کھانسی نہیں جاتی بڑی دعائی دیسی بھی فلان بھی فلان بھی بڑی کھائی مشورہ دیا یا اس کو کہ تو اس طرح کارا اس کو نہ شراب کے دو چر چمچے پلاو کہتے ہیں جی اس کو نہ یہ پلاو تو صحیح ہو جائے گی تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا میں نے کہا کوئی عقل کارا کیا مشورہ کرنے مول اللہ میرا تجربہ ہے میں نے کہا تیرا تجربہ حفظل ہے یا رسول اللہ کا فرمان زیادہ حفظل ہے تیرا تجربہ حفظل ہے حضرت عمیت صلی اللہ رضی اللہ تعالی انہاں کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی بڑی بیمار ہے تو مجھے کسی نے کہا ہے یہ تھوڑی نشے والی چیز ہے یہ بنا کے تیار کر کے دو صحیح ہو جائے گی بیمار ہے بچی تو یہ نشے والی چیز ہے اس کو تیار کر کے دو تھوڑا نشہ ہے اگرچہ بعض میں نے شروع میں کہا بعض لوگ مریض کو سخت مریض کو ایسی عدویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں نے نبی پاک نے میری طرف دیکھا میری طرف تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا فرمانا چاہ رہے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا امی سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے کبھی ناپاک چیز میں بھی کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے شفا رب قریب نے رکھی ہے پر شاید کے اندر رکھی ہوئی ہے شفا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفاہ ہو سکتی تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشوریں دیتی ہے کہ اس کے اندر نشا ہے شراب ہے تو پخانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی نہ آؤ ان چیزوں پہ نہ اپنے ایمان کو خرابی دو اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ درک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح رشادات کی مخالفت ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پیئے جی اب تو میں تجزیہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں کار بھی چلاتے رہتے ہیں کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معوف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے نشا نہیں لاتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز ہے یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہاریں ناپسندیدگی فرمایا اور میں چالیس دن تو عبادت کی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والوں جب تک سچی توبہ نہ کرے ایک دن سی آبا بیٹھے تھے سارے حضرت عبو بکر صدیق بھی تھے فاروق اعظم بھی تھے عثمان گھنی بھی تھے ساری تعداد تھی سی آبا کی سارے تشریف فرما تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں اور مصدرک للحاکم کے اندر ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے فرماتے ہیں سی آبا نہ بات کر رہے تھے اور بات یہ کر رہے تھے کہ یار لوگوں کو گناہوں سے کیسے روکا جائے لوگوں کو گناہوں سے گفتگو سے آبا یہ کر رہے تھے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بیٹھے تھے اور یہ گفتگو کر رہے تھے کہ گناہوں سے پلاننگ یہ ہوتی تھی ان کی جو محفلے ہوتی تھی بیٹھ کے وہ خوش گپیاں نہیں ہوتی بلکہ وہ تبلیغ کی جد و جاہد کی لوگوں کو برائی سے منع کرنے کے لیے بیٹھتے تھے اس پر منصوبہ بندی کرتے تھے پلان کرتے تھے آگے ترتیب دیتے تھے گفتگو ہو رہی تھی تو اب آپس میں بات ہونے لگی کہ کونسا گناہ زیادہ برا ہے جس پر سب سے پہلے کام کیا جائے تو دور ایک صحابی بیٹھے تھے ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمر ایک عبداللہ ابن عمر ہے اور ایک عبداللہ ابن عمر ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر دور بیٹھے تھے بڑے سمیدار سیان باریک بین آدمی تھے تو حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے سے کہنے لگے جا عبداللہ ابن عمر سے پوچھ کے آ کہ سب سے سخت گناہ کونسا ہے تبجھو ہے میرے بہنیوں کدھر دیکھئے گا میری جانے پوچھ کے آپ کہ سخت گناہ کونسا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں جب عبداللہ ابن عمر گئے تو جا کے کہنے لگے کہ شہابہ پوچھتے ہیں کہ آپ میں زیادہ وقت گزارا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بتلائیے برا گناہ کونسا ہے سب سے سخت گناہ تاکہ سب سے پہلے اس پر پرمندی لگائی جائے اس پر محنت کی جائے تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے صحابہ کو جا کے بتا دو کہ سب سے برا گناہ شراب پینا ہے سب سے برا گناہ اور یہ ام الخبائیس ہے برانیوں کی جڑھ ہیں گناہوں کی ماں ہیں یہ بنیاد ہیں باقی گناہ اسی سے شروع ہوتے ہیں کہتے ہیں میں نے آ کے بتایا تو عبداللہ ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق آدم کہنے لگے خود جاتے ہیں ان کے پاس خود جاتے ہیں کیونکہ ہم نے بات سنی ہے ہم خود جاتے ہیں اور ان سے جا کر کے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس تفصیل کا پتا ہے نا تو اس کے پیچھے بھی کوئی تفصیل ہوگی جو میرے نبی پاگ نے بیان کی ہوگی صل اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تفصیل کا بھی آپ کو پتا ہوگا جو نبی پاگ نے بیان کی ہوگی اس بات کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے جو پس منظر ہے فرماتے ہیں کہ ہم اٹھے عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے ان سے جا کر پوچھا کہ جناب آپ نے یہ تو فرمایا ہے شراب ام الخبائز ہے تو اس کے پیچھے پاس منظر کیا ہے تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا یہ میں نے نبی پاک سے سنا ہوا ہے حضور سید عالم صل اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا شراب یہ نشہ یہ برانیوں کی ماں ہے اور پھر حضور نے ایک مثال بیان فرمائی نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے ایک خوبصورت جوان تھا ایک عورت کا دل آ گیا اس پر یہ یاد رکھ لیں ہم لڑکوں کو منع کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں گھر کی بچیوں پر بھی توجہ دینی ہوگی ہمیں ان کے فون پر بھی نگرانی کرنی ہوگی ہمیں وہاں بھی گوھر کرنا ہوگا اس لیے کہ اگر کوئی بچی گنجائش نہ دے تو میرا خیال ہے کہ لڑکا جرد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہاں بھی ان کی امہ سے کہے کہ پربندی لگائے بچی کسی کا موبائل لے کر کے کہیں اس کو استعمال تو نہیں کر رہی اس پودے پر بھی توجہ دے درخت بننے سے پہلے اس کی بھی نگرانی کریں یہ بھی بڑا ضروری کام ہے عورت کا دل آ گیا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے کوئی بانہ لگایا کسی کو کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ اس کو کہو کہ ہم نے کوئی گوائی لے نہیں ہے تو اس سے وہ نوجوان آیا ایک کمرے میں داخل ہوا تو اگلے کمرے میں لے گئے وہاں داخل ہوا تو اس سے اگلے کمرے میں لے گئی وہ داخل ہوا تو اسی طرح سات مکفل کمروں میں لے گئی میرے کریم رسول میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سعابہ کو سمجھا رہے ہیں میٹھے لبولہجے میں فرماتے ہیں جب سب سے پچھلے کمرے میں لے گئی تو ایک لڑکا بندہ ہوا توانسیوں سے شراب کا پیالہ پڑا ہوا تھا اور بی بی کہنے لگی کوئی گوائی شوائی نہیں لینی تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تیرے اوپر دل آ گیا ہے اب میرے ساتھ موں کالا کر تو وہ جوان کہنے لگا نہیں میں نے اپنے نفس کو پاک رکھا ہوا ہے میری نظر بھی پاک ہے دل بھی پاک ہے اور اس کی برکت یہ ہے کہ رب نے میری روح کو بھی پاک رکھا ہوا ہے تو میں یہ حرکت نہیں کر سکتا پاک لوگ پلید کاموں کی جانب توجہ نہیں کرتے میں یہ حرکت نہیں کر سکتا اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی اس نے کہا تھا حیاء باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں خدا کرے کے رہے تیری جوانی بیدال خدا کرے کے رہے تیری جوانی بیدال کہا میرے ساتھ موں کالا کر اس نے کہا میں نہیں کرتا کہنے لگی چال پھر اس کو قتل کر اس کو میں نے باندھا ہوا اس نے کہا میں قتل کیوں کروں میری کیا دشمنی ہے کہا پھر شراب پیو کہا میں شراب بھی نہیں پیتا تو کہنے لگی اب تو میں نے تجھے اپنے چنگل میں پھانس لیا ہے اب تو یہاں سے بچ کے جا نہیں سکتا اور اگر تو باہر جائے گا تو میں شور کروں گی لوگ جمع کروں گی اس نے میری عزت آب روپے ہاتھ ڈالا ہے تو تو بچ تو نہیں سکتا ایک کام تو کرنا پڑے گا محبوب فرماتے ہیں اس نوجوان نے سوچا کہ زنا بھی بہت بڑا جرم ہے ختل بھی بہت بڑا گناہ ہے چلو اب مجبوری ہے تو شراب پی لیتا ہو لیکن وہ سمجھا نہ کہ شراب تو بنیاد ہے اس نے ایک پیالہ جو پیا کہنے لگا ایک اور دے دو دوسرا پیا تو کہنے لگا ایک اور دے دو اب تین پیالے تین بوتلے شراب جو پی چکا تو خماری چڑ گئی اب اس حورت کے قریب جانے لگا کہ میں تیرے سا زنا کروں گا اس نے کہا جب تک میں قریب نہیں آنے دوں گی جب تک تو اسے قتل نہ کرے اس نے اسے قتل بھی کیا زنا بھی کیا تو محبوب فرمانے لگے یہ قتل اور زنا جو ہوا ہے تو یہ شراب کی وجہ سے ہوا ہے گویا شراب وہ جرم ہے جو قتل بھی کرائے گی جو زنا بھی کرائے گی اور اگر آپ نشائی کو دیکھیں اگر آپ شرابی کو دیکھیں تو کیا وہ ڈکیٹیاں نہیں کرتا پھرتا وہ چھوڑیاں نہیں کرتا وہ اپنی ہی ماں کا زیور نہیں بیچاتا وہ اپنی ہی بہن کا پڑا ہوا جہیز نہیں بیچاتا وہ اپنے ہی گھر میں ڈاکے نہیں ڈالتا وہ اللہ کے گھر مسجد میں آ کر کہ چوری نہیں کرتا اس نے اس لیے کرتا ہے کہ یہ نشہ یہ شراب یہ ماں ہیں گناہوں کی یہ جڑھ ہے ملت کے لوگو یاد رکھو اس امت اس پاکستان کے ساتھ جہاں بہت سارے ظلم ہوئے وہاں بڑا ظلم یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ جوانوں کا نشے قادی ہے وہ نشہ انہیں عشق مجازی اور عورتوں کے عشق کی جانب لا رہا ہے وہ نشہ چوریاں کرا رہا ہے قتل کرا رہا ہے بھکیتیاں کرا رہا ہے بہت بڑے ظالموں نے بہت بڑے ہاؤس بنائے ہوئے ہیں جن کے اندر شراب فرام کی جاتی ہے نشہ دیا جاتا ہے میں نے تو ایسے ایسے لفظ سنے کہ الیکشن کے دنوں میں ووٹ لینے کی خاطر سیاستدان انہیں نشہ فرام کرتے ہیں انہیں باندھ کے رکھتے ہیں روز تمہیں پڑیاں ملے گی ووٹ ہمیں ڈالنا اتنا ظلم اتنی زیادتی اتنا جبر ایک انسان کے ساتھ کھیلنا لاوٹ آؤ پکڑو ان کا دامن اپنے گھروں کو بچاؤ اپنے دوستوں کو بچاؤ جاغو جاغو امت کے لوگوں جاغو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلمہ گو لوگوں کو بچاؤ ان پر اگر سختی کرنی پڑتی ہے تو کڑو پیار کرنا پڑتا ہے تو کرو مینت کرو جگہ جہد کرو